السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے حضرت مولانا سعید صاحب کاندلوی دامت برکاتہم العالیہ کو ایک خلا خط لکھا ہے خط کیا ہے وہ ہم آپ کو سناتے ہیں گرامی قدر مکرم جناب مولانا سعید صاحب دامت برکاتہم العالیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ مزاج گرامی بہافیت ہوں گے بندے کا آپ سے جو تعلق ہے اس کی بنا پر وقتاً فوقتاً آپ سے مختلف مسائل پر مقاتبت کرتا رہا ہے لیکن اس وقت یہ مکتوب ارسال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس بعض دوستوں نے آپ کی کچھ تقریریں سوتی شکل میں بھی اور تحریدی شکل میں بھی بھیجی ہیں جن میں آجاناب نے میری طرف یہ بات منصوب فرمائی ہے کہ انفرادی دعوت ہر مسلمان کے ذمہ فرضین ہے یہ بات آپ کے متعدد بیانات میں فرمائی گئی ہے اور پھر ارشاداتِ اکابر کے نام سے ستائیس تاتیش جنوری دوہزار چوبیس کے سہمائی جوڑ کے موقع پر آپ کے ایک بیان کو شائع بھی کیا گیا اس میں یہ الفاظ شائع ہوئے ہیں حضرت مفتی تقریر عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اللہ عمر کے ساتھ صحت کے ساتھ ان کا سایہ تادیر قیم رہے انہوں نے تو بہت اچھی بات کہہ دی کہ کیوں خا مخا جھگڑ رہے ہو کہ تبلیغ کے دو رخ ہیں ایک اجتماعی ایک انفرادی ایک فرض عین ہے ایک فرض کی فایہ ہے فرض عین انفرادی دعوت ہے کہ ہر مسلمان خود اپنی ذات سے دوسرے کو دعوت دے مفتی تقریر عثمانی مددزلہ العالی وہ فرماتے ہیں کہ دعوت انفرادی دعوت ہر فرض کے ذمہ فرض عین ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی روایت کی وجہ سے من رآ منکم منکرن فلیغیر ہو بیع دی مفتی تقریر عثمانی مددزلہ فرماتے ہیں کہ انفرادی دعوت دینا ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے انہوں نے بات صاف کر دی کہ دعوت فرض کی فایہ نہیں حضرت فرماتے ہیں اللہ جزائے خیر عطا فرمائے فرماتے ہیں کہ تبلیغ کے دو رخ ہیں ایک فرض عین ایک فرض کی فایہ فرض عین تو ہر مومن کے ذمہ انفرادی دعوت دینا ہے ہر مسلمان کے لیے پھر آپ کے متعدد بیانات میں اس کی جو تشریف فرمائے گئی ہے اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہر مسلمان کے ذمہ یہ فرض عین ہے کہ وہ ہر مسلمان کو خود اس کے پاس جا کر دعوت دے اور بعض بیانات میں اس کے لیے گشت کے طریقے کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ آپ نے انفرادی دعوت کے فرض ہونے کی بات غالباً بندے کے اصلاحی خدبات سے نقل فرمائی ہے جس کا حوالہ ارشادات اکابر نامی رسالے میں موجود ہے لیکن اس میں بندے نے تفصیل سے بتایا ہے کہ انفرادی دعوت کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اپنی آنکھوں سے دوسرے شخص کو دیکھ رہا ہے کہ وہ فلاں گناہ میں اور فلاں برائی کے اندر مبتلا ہے یا وہ شخص واجب کی ادائیگی میں کتاہی کر رہا ہے اب انفرادی طور پر اس شخص کو اس طرف متوجہ کرنا کہ وہ اس برائی کو چھوڑ دے اور نیکی پر عمل کرے اس کو انفرادی دعوت اور تبلیغ کہتے ہیں دوسری استعمائی دعوت اور تبلیغ ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ایک بڑے مجمع کے سامنے دین کی بات کہے ان کے سامنے بازو تقریر کرے یا ان کو درس دے یا اس بات کا ارادہ کرے کہ میں کسی فوری سبب کے بغیر دوسروں کے پاس جا جا کر ان کو دین کی بات سناؤں گا اور دین پھیلاؤں گا جیسے ما شاء اللہ ہمارے تبلیغی جماعت کے حضرات کرتے ہیں کہ لوگوں کے پاس ان کے گھروں پر ان کی دکانوں پر جا کر ان کو دین کی بات پہنچاتے ہیں یہ اجتماعی تبلیغ ہے دعوت اور تبلیغ کے ان دونوں طریقوں کے احکام الگ الگ ہیں اور دونوں کے عداب الگ الگ ہیں اجتماعی تبلیغ فرض عین نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے لیادہ ہر ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے کہ دوسروں کے پاس جا کر واز کہیں یا دوسروں کے گھر پر جا کر تبلیغ کریں کیونکہ یہ فرض کفایہ ہے خلاصہ یہ ہے کہ جس انفرادی دعوت کو فرض عین کہا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان پر فرض ہے کہ وہ اپنے ماں تحت لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے نیز اگر کسی شخص یا اشخاص کو اپنے سامنے کوئی خاص برائی کرتا ہوا دیکھے تو اس برائی کے وقت اس کو بقدر استطاعت بھلائی کی دعوت دے جیسا کہ حدیث معروف من رآ منکم منکرن الاخرہی میں فرمایا گیا ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہر ہر شخص پر یہ فرض عین ہے کہ وہ لوگوں کے گھر گھر جا کر اسے دعوت دے جیسا کہ آپ کے مذکورہ بیانات کا تاثر بن رہا ہے یوں بھی اگر کسی خاص عمل کو فرض عین قرار دیا جائے تو اول تو یہ ایک فقہی مسئلہ ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ قرآن و سنت اور فقہ امت کے اقوال کی روشنی میں اس کو ثابت کیا جائے اور موجودہ دور میں ضروری ہے کہ اس کے بارے میں محقق مفتی حضرات کوئی فتوہ دیں عام واضح تقریر میں کسی چیز کو فرض عین قرار دینا کسی طرح بھی صحیح طرز عمل نہیں ہے دوسرے شریعت جس عمل کو فرض عین قرار دیتی ہے اس کی حدود بھی متعین کرتی ہے کہ کس حد پر جا کر وہ فرض عین ادا ہو جاتا ہے نماز فرض عین ہے تو یہ بھی متعین کر دیا گیا کہ ہر روز پانس دفعہ پڑھنے سے یہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے روزہ فرض عین ہے تو یہ بھی بتا دیا گیا کہ رمضان کے مہینے روزے رکھ لینے سے یہ فرض ادا ہو جاتا ہے زکاة فرض ہے تو یہ بھی بتا دیا گیا کہ چالیس وان حصہ دینے سے فریضہ ادا ہو جائے گا حج فرض ہے تو بتا دیا گیا کہ عمر بھر میں ایک مرتبہ حج کر لینے سے ذمہ داری پوری ہو جائے گی سوال یہ ہے کہ اگر ہر ہر مسلمان کے پاس گھر گھر جا کر یا گشت لگا کر دعوت دینا فرض این ہے تو اس کی حد اور مقدار کیا ہے کتنے لوگوں کو دعوت دینے سے فرض ادا ہوگا کتنی مرتبہ گشت کرنے سے ذمہ داری پوری ہوگی سال میں کتنی مرتبہ مہینے میں کتنی مرتبہ ہفتے میں کتنی مرتبہ اور کتنی کتنی دیر کے لیے یہ عامال انجام دینے سے فریضہ ساکت ہوگا ظاہر ہے کہ اس کی کوئی حد نہ آپ نے مقرر کی ہے نہ کی جا سکتی ہے لیادہ اس کو فرض این قرار دینا کسی بھی اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے الحمدللہ تبلیغی جماعت بحیثیت مجموعی بہت قابل تعریف کام کر رہی ہے اور اس میں کام کرنے کی ترغیب دینا بہت مفید ہے ہم خود بھی بفضل ہی تعالی مسلمانوں کو اس کی ترغیب دیتے ہیں لیکن اس کے لیے یہ کیا ضروری ہے کہ اس کے خاص مروجہ طریقے کو فرض این قرار دیا جائے افسوس ہے کہ جماعت کے مختلف وائزین کی طرف سے اس مسئلے میں حدود سے تجاوز کیا جاتا ہے اور اس پر اقابل علمائی کرام کی طرف سے کئی بار جماعت کے اقابل کو متوجہ بھی کیا گیا ہے لیکن آئے دن اس قسم کے تجاوز کی اطلاعات ملتی رہتی ہیں جن سے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ یہ ایک فرقہ بن کر نہ رہ جائے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ فرمائیں کہ آپ نے اس خاص طریقے کو سراحتاً فرض این نہیں کہا لیکن ان بیانات سے عمومی تاثر یقیناً یہی بنتا ہے اس قسم کے عمومی بیانات کی اطلاع مجھے بکثرت ملتی رہتی ہے اور اپنے بعض تحریروں یا تقریروں میں بندے نے اس کی تردید بھی کی ہے لیکن اب جبکہ یہ بات میری طرف نہ مکمل بلکہ غلط طریقے سے منصوب کی گئی ہے اور شائع بھی ہو گئی ہے اس لئے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنی طرف اس نسبت کی واضح الفاظ میں تردید کر کے صورتحال واضح کروں اس سے پہلے بھی بندہ آپ کے متعدد بیانات اور اشادات کے بارے میں لیکن ان تحریروں کو پہلے میں نے کبھی شائع نہیں کیا کیونکہ مقصود برادرانہ نصیحت تھی اور ان میں سے بعض باتوں سے آپ نے رجوع کا اعلان بھی فرمایا لیکن چونکہ میری طرف انفرادی دعوت کے بارے میں ایک بات کی وہ تشریح کی گئی ہے جو میری مراد نہیں تھی اور وہ پھیل بھی چکی ہے اس لئے میں اپنا یہ خط ان صاحب کو بھی بھیج رہا ہوں جنہوں نے بندے سے اس بارے میں سوال کیا ہے والسلام محمد تقی عثمانی محمد تقی عثمانی